ہلو فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بالکل چھک تھا کہ ون فٹ فار آپ سب کے دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی آپ تک نہ پہن سکے آمین سم آمین تو جی فرنڈز بہت سا لوگ جو ہیں کومنٹس میں میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ملیہا کو گفٹ میں کیا دیا ملیہا کو کیا گفٹ ملے کچھ تو شیئر کریں ہمارے ساتھ کیونکہ میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ مجھے ملیہا کو گفٹ میں کیا دینا چاہیے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو کوشش کرنا کہ آج کی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ سب دیکھیں ہائی ہائی کرے سے ہائی تو جی فرنڈز ابھی جب میں ویڈیو کلپ بنا رہی تھی یہاں پہ تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ آئے اور میرا ایک کلپ خراب ضرور کرے ایسا ویسا لفظ بول کر الٹا سیدھا گانا گا کر جس سے میری ویڈیو جو ہے خراب ہو جائے لیکن میں نے بھی ٹھان لی تھی زفا کہ جو مرضی بولے گا میں نے تو ویڈیو لگا کے ہی رہنا ہے تو جی یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں کہ جی ملیہ کو گفٹ کیا ملے اور میں نے ملیہ کو کیا دیا آپ سب کا بار بار پوچھنے والا سوال کہ آپ نے ملیہ کو گفٹ میں کیا دیا ہے اور میں نے بھی آپ سب سے پوچھا تھا کہ مجھے ملیہ کو گفٹ میں کیا دینا جائے اور بہت سے لوگوں نے تو بولا کہ ٹوائز دے دو اور ٹوائے کا میں آپ کو بتا دوں کہ ملیہ کو بچپن سے ہی شوق نہیں ہے خیر ابھی ماشاء اللہ ملیہ نیکسٹ من جو ہے خیر سے دو سال کی ہو جائے گی ملیہ کو شروع سے ہی ٹوائز کے ساتھ کھیلنے کا شوق نہیں ہے بس وہ لیتی ضرور ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے ان کو پھینک دیتی ہے ان کے ساتھ کھیلتی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے ملیہ کے لیے کیا لیا ہے میں نے گھر میں ہی جو ہے ویڈیو بنا لی تھی آپ سب کو دکھانے کے لیے کہ میں نے ملیہ کے لیے کیا لیا ہے تو جی میں نے ملیہ کے لیے لیا ہے گولڈ ٹاپس اور ساتھ میں نے کیش دیا تھا اور میرے ساسوسر نے بھی جو ہے ہیدر آباد سے جو ہے سپیشل ملیہ اور محمد کے لیے کیش جو ہے سینڈ کیا تھا تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ میں نے ملیہا کو کیا دیا کس طرح کے ایرنگز جو ہیں میں نے دیئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہیں ملیہا کے لیے چھوٹے سے ٹاکس جو کہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ملیہا کے لیے لیے ہیں مجھے یہ جاتے ہی شاپ پہ بہت زیادہ پسند آگئے تھے اور میری کوشش یہ ہی تھی کہ میں اس طرح کے لوں کہ ملیہا ابھی اگر ہم چاہیں تو اس کو پہنا دیں اور کافی ٹائم تک جو ہیں اس کے کان میں رہیں اور اگر میں برے دے دیتی تو ملیہا بلکل بھی نہیں پہن سکتی تھی اس لیے جو ہے میں نے اسی سائز کے دیئے ہیں تاکہ ملیہا کے کانوں میں اچھے بھی لگے آپ سب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ملیہا کے ٹاپس کیسے لگے اور مجھے تو بہت اچھے لگے اب آپ سب نے مجھے ضرور بتانا ہے چلیجی آگے دیکھتے ہیں ملیہا کو کیا گفٹس ملے ہیں گفٹس جس ٹائم اوپن ہو رہے تھے تو میں نے اس کے اوپر وائس آور نہیں کیا کیونکہ بہت ہی انجوائے کیا جا رہا تھا اس ٹائم جاؤں مممہ کو دکھا کیا ہوئی ہے رو کے لئے لیکن رائفہ گل ملک بیوٹی فول بیوٹی فول بیوٹی فول یہ شیشہ ہوتا ہے کیا لامنیشن ہے یہ شیشہ ہوتا ہے کیا لامنیشن ہے یہ چینماں سے یہاں 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 یہ اس میں کیا ایسا کو اپن کروں اور واق Прے تک ٹھئے ڈالاكار ہتان نے تک ٹھائے وہ اٹھائیں أُپنِڈyor اٹھائیں کیا بيپ یہ مовưng بіз بب ملے اوہ اوہ ہٹو ملے اکھو یہ مون بہت رہے ملے اکھو اپنے جانب سلما دکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو ایس نے انٹی تھی وہ بہت زیادہ سمکیلی زیادہ انٹی تھی موان بہت رہا یہاں کریں بپا 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 وفا وہاں تجھ سے اپنا Uber چل Angel یہ کہتا ہے raktion یہ بہنے دائیں اور جی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے ملیہا کتنی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہی ہے اپنے گفٹ دیکھ کر اور میں نے وائس آور اسی لیے نہیں کیا کہ وہ مزا نہیں آتا جو کہ اس طرح سے مزا آ رہا ہے پیچھے باتیں بھی چل رہی ہیں ملیہا کے گفٹ بھی اوپن ہو رہے ہیں اور ابھی یہاں پہ ملیہا کی پپوں ہیں ملیہا کی دادی ہیں دادا ہیں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے ملیہا کے ٹوائس اس کو اوپن کر کے ہم لوگ دکھا رہے تھے ملیہا ماشاءاللہ سے بہت ہوش ہو رہی تھی اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ٹوائس کے ساتھ کھیلتی ہے اور جی ماشاءاللہ سے اللہ پاک اس بچی کو یہ سارے گفٹ جو ہے استعمال کرنا نصیب کرے اللہ پاک اس کے نصیب میں کرے یہ سارے گفٹ ماشاءاللہ بہت ہوش ہو رہی تھی اپنے اتنے زیادہ ٹوائس دیکھ کر اور بہت ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی ہر گفٹ اوپن ہونے پہ کہتی تھی واؤ واؤ اور ماشاءاللہ ہم سب کو بہت پیاری لگ رہی تھی اور جی یہ وہاں جو گفٹ ہے اب ہم سب بروں کو تو اندازہ تھا کہ اس کو کھلتے ساتھ ہی جو ہے ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر تھے بلوکس اور جو بلوکس ہیں وہ آپ کو تو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کتنا زیادہ بکھیرا مچ جاتا ہے اور جس کے پاس جاتی تھی کہتی تھی اوپن 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 اور ہم سب کی کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ ہم آگے سے آگے کو ٹرانسفر کرتے جائیں جو ممی سے کھلوالو ڈائری سے کھلوالو تو جی سب کو کہہ رہی تھی اوپن کر دو اور یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ سے کسی نے ڈریسز بھی دیئے تھے اور یہ ڈریس دیئے تھے میرے بہنوئی کے فرینڈ لے کر آئے تھے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت تھے اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور گفٹ اوپن جو ہے میری سسٹر کی جو نند ہے ان کی بیٹی کر رہی ہے اور میں نے کہا آپ کو گفٹ اوپن کرنے کی کافی اچھی پریکٹس ہے تو پتہ لگا کہ بچپن سے ہی گفٹ اسی سے ہی اوپن کروائے جاتے ہیں اس لئے اس کو اچھی خاصی پریکٹس ہے ورنہ سب اٹھ گٹ بیٹھے ہیں اور جب ہم لوگ گفٹ اوپن کر رہے ہیں تو ہمارے سے تو ٹیپ ہی نہیں کھلتی پہلی بات تو یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کپرے تھے ہم دیکھ رہے تھے اور شاست باتیں چل رہی تھیں اور جی یہاں پہ جو ہے میں آپ کو اب دکھاتی ہوں کہ ملیہا کی پپو جو ہے ملیہا کے لیے جب ہی گھر آتی ہیں تو ملیہا کے لیے کپرے ضرور انہوں نے سٹیچ کروائے ہوتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے ساتھی پیک کر دیا تھے ویسے انہوں نے جو ہے ملیہا کو کیش دیا تھا تو یہ بھی انہوں نے پیک کر دیا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سٹف تھا اور دیکھیں فروگ بہت ہی اچھے سٹیچوئے میں تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ سب کو ضرور دکھاؤں گے بچیوں کے فروگ کے یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اب جو گفٹ اوپن ہو رہا ہے یہ گفٹ ہے میری ماما کی طرف سے میری بہن کے ساتھ سسر کو ایک ایک ڈریس انہوں نے دیا تھا جو کہ حقیقے کا تھا یعنی کہ بچوں کا جو حقیقہ کیا تھا اور بطلے میں جو ہے میری ماما نے ان کے جو دادی دادا ہے ان کو جو ہے یہ ایک ڈریس دیا تھا یہ میری ماما نے لیا تھا میری بہن کی ساس کے لیے ٹیپنگ کلر کا ڈریس ماشاءاللہ بہت ہی ڈیسن تھا بہت ہی اچھا کلر تھا اور اس کلر کو دیکھ کر یاد آیا ہے کہ یہ کلر تو میں نے گبھی پہنا ہی نہیں انشاءاللہ میں بھی یہ کلر ضرور بنواؤں گی اور یہاں پہ ماما نے لی تھی یہ وائٹ ایک شلوار اس کے ساتھ میچ کر کے کہ بہن کو بولا تھا کہ یہ ساتھ میں ڈائے کروا لینا تو جی یہ تھا ان کا ڈریس اور اب میں دکھاتی ہوں ملیہا کے دادا جان کا ڈریس اور جو ملیہا کے دادا جی ہیں ان کے لیے لیا تھا یہ وائٹ کلر کا ڈریس اور میری ماما نے جو ہے بہن سے پوچھ لیا تھا کہ تم بتاؤ کہ ان کو کون سا سٹف پسند ہے اور کون سا کلر جو ہیں وہ زیادہ شوک سے پہنتے ہیں اور یہ سٹف جو ہے میرے ہسپنڈ کو بھی بہت پسند آیا تھا اور جو یہاں پہ یہ جو ملیہا کی آپ یہ جو سائیکل دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹائے ہے ڈال جو سائیکل چلا رہی ہے یہ ملیہا کی دادی نے جو ہے ملیہا کو لے کر دی تھی اور جو کہ ملیہا نے اس کی آواز بند کر دی ہے ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی یہ ڈال اور ہم سب اس ڈال کو دیکھ کر بہت ہا تھا انجوائے کر رہے تھے اور ملیہا کو صرف تھا کہ میرے بلوکس جو ہیں اوپن 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 کر دو وہ ہر طرف یہی شور مچا رہی تھے ملیہا اپنے تنے سارے ٹائز دیکھ کر بہت ہوچ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویٹ 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 لالا اوپن کر رہی ہے ویٹ نا یہ تو آپ کا ہاؤس بناوا تھا ملیہا تو جی یہاں پہ جو ہے رات کے دو بچ چکے ہیں اور میرا بھائی کہہ رہا تھا ممہ کے اب چلے رات کافی ہو گئی ہے پاپا بھی ویٹ کر رہے تھے اور بہن ممہ کو روک رہی تھی کہ رکے رکے کھانا ساتھ لے کر جانا مجھے جو ہے نہیں جانا تھا میری بہن نے مجھے روک لیا تھا اپنے پاس ہی اور میں اسی لیے رک گئی کہ نیکس جو ہے میرے ہسپنڈ کا آف تھا یہاں پہ آئے ہیں کچن میں کچن کی حالت پہ مت جائیے گا کیونکہ بہت سے مہمان حقیقے سے گھر پر آئے تھے اور پھر ان کے لیے جو ہے میری بہن کی نند نے جلدی جلدی چائے بنائی تھی اور جو کہ بہت مزے کی تھی ایک تو ہمیں تھکاوت ہوئی بھی تھی اور چائے کی نیڈ تھی اور چائے پینے کے بعد جو ہے سکون مل گیا تھا تو یہاں پہ جو ہے میرے بہنوئی جو ہے کھانا نکال رہے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے بس کھانا بھی جو ہے ممہ کو فٹا فٹ پیک کر کے دے رہے ہیں اور میری بہن کہہ رہی تھی فریج میں تھوڑ اسی سپیس بنا دو تاکہ میں جو کھانا ہے باقی کا رکھ سکوں کیونکہ خراب نہ ہو جائے اور کسی کی فریج کھولنے کا تو ویسے ہی ورا وزا آتا ہے میرے ہسپرڈ میں میرے بھائی ہم سب کھرے ہوگے تھے اچھا اس کے پاس یہ بھی ہے اس کے پاس یہ بھی ہے اب ایسا نہیں کہ ہمارے ہوتھ کی فریج میں لیکن کسی اور کی فریج میں جھانکنے کا پناہ ہی مزا آتا ہے تو بس یہاں پہ کچن میں فول ٹائم مچھی منڈی بنی ہوئی تھی ہر کوئی اپنا اپنا بول رہا تھا میں ادھر سے ادھر برتن کر رہی تھی کئی کوئی برتن نہ ٹوٹ جائے اور جتنا کھانا ہے وہ ڈیوائٹ کیا جا رہا تھا ممہ کو گھر بھی دیا جا رہا تھا بہن نے بھی رکھنا تھا بہن کی جو نند ہیں ان کو بھی دینا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے اب جی یہ لوگ جا رہے ہیں گھر اور جاتے جاتے میری بہن نے بھائی کو بولا جلدی سے میری پچھرز لے لو اور باقی فیملی جو ہے کار میں ویٹ کر رہی ہیں اور بھائی کو غصہ آ رہا ہے کہ جلدی سے باہر رہا لیکن اندر جی شوٹ چل رہا ہے اوپ اللہ ایتیو داس ہو اوپ اللہ ایتیو مجھے حق کر رہی ہے پیپا اور جی یہاں پہ جو ہے ماما اب جا رہی ہے گھر اور ملیہا جو ہے کافی زیادہ اداس ہو رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی نو ماما نو اچھا ملیہا میری ماما کو کہتی ہے ماما اپنی ماما کو کہتی ہے ممی اور اپنی دادی کو کہتی ہے امی یعنی کہ امی ماما ممی سب کچھ اس کو سکھایا ہے تو ملیہا یہاں پہ بہت زیادہ سید ہو رہی تھی اور ملیہا کی ماما نے اس کا ڈریس بھی کافی جلدی چینج کروا دیا تھا کہیں وہ خراب نہ کر دے اور ملیہا کو جو ہے نائٹ ڈریس پہنا دیا تھا تو یہ ملیہا کی حقیقے کی خوشی میں جو ہے ملیہا اور محمد کے حقیقے کی خوشی میں جو ہے گھر پہ لائٹنگ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا اس فنکشن کو بہت 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 اچھا ہو گیا ماشاءاللہ سے کھانا بہت ٹیسٹی تھا اور اللہ پاک جو ہے میری بہن کو بہنوئی کو ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو نظر بچ سے بچا کر رکھے اور اللہ پاک جو ہے ان بچوں کو صحت زندگی عطا کرے آمین اور جس کے پاس اولاد نہیں ہیں اللہ پاک اپنا کرم کرے اور ان کو بھی اولاد جیسی نحمت سے نوازے آمین اور جی یہاں بھی میری بہن اور میں اس سے ہی کہہ رہی تھی یہ ویسے ہی کہرہی تھی اس کا بچارہ بھولا ہسنڈ میں کہتی تھی اوپر دیکھو تو یہ دونوں اوپر دیکھتے تھے میں کہتی تھی ہاتھ پکرو تو یہ دونوں ہاتھ پکرتے تھے میں کہتی تھی رکھو رکھو میں پتوں کے پیچھے سے شیوٹ کرتی ہوں negatives کے من کے لیے ایک بہت ہی بہرے قسم کے فوٹو گرامفر تھی اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں بہت اچھا شیوٹ کرتی ہوں میں بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہوں ماشاءاللہ سے میرے بہنوئی بہت اچھے ہیں اور ہم دونوں بہنوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جو ہمارے سسرال والے ملے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ساتھ سسر میری بہن کے بہت اچھے ہیں میرے ساتھ سسر ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں اللہ پاک ہم دونوں کے ساتھ سسر کو سہت اندرستی لمبی زندگی عطا کر جو ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم رہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی کوئی نیکی ہے جو آپ کے آگے آئی ہے کہ آپ دونوں بہنوں کو جو سسرال والے ملے ہیں بہت ہی اچھے ملے ہیں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے سب کے سسرال والے اسی طرح بہت اچھے ہوں جو ان کی حوشیوں میں حوش رہیں اور آمین سمہ آمین تو جی فرنڈس میرا ہوتا ہے آج کا ویلوگ یہیں پہ ہتم میرا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آئی hope کہ آپ سب بور نہیں ہوئے ہوں گے اب مجھے دیجئے اجازت اپی دعا میں رکھئے گا یاد ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھے سے نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اور نیکسٹ ویلوگ کیا ہوگا میری بہن کے گھر کا نیکسٹ ڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلے جی اب میں چلتی ہوں لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ